سب کچھ کرنے کے لئے آتھ پیر دے دیئے کرم کرنے کے لئے عدکار دے دیئے ایسے پریواروں میں آپ کا جنم ہوا جن کا ہار بھی بوجن بھی ساتھوک ہے رہن سین بھی پویتر ہے آپ ماس مدیرہ سے دور بھی رہتے ہیں اس پرکار کا جو وطاورن اس پرماتمہ نے دیا یہ آپ کے کلیان میں اتنا سہائک ہے اتنا آسانی سے نہیں ملتا اتیاس اٹھا اٹھا کر کے دیکھئے ہمارے سنت کتنے پریشان ہوئے کیا کیا کشٹ جہلے کتنی پریشانیاں سہی دیکھو اٹھا کر کے میرا کو جہر دے دیا گیا کبھی مارنے کے لئے کچھ بیج دیا کبھی اور کچھ پریاش کرتے رہے کہ ان کو کیسے بھی کر کے ان کی جان پران تک لے لی جائے پران تک چھین لی جائے انہوں نے بینہ سوچے بینہ ڈرے پریاش کیا اور آج ان کے نام اتحاس میں آپ دیکھو دورو کا نام کتنا چمک رہا ہے ہمارے سبتریشیوں کو دیکھو ہمارے سنت مہاتماؤں کو دیکھو جو آپ کا جنم ہوا جس کارڑ سے اس جنم کا اگر آپ نے لاب نہیں لیا تو ہم ہر سال ویرتھ ہی یہ جنم دن مناتے ہیں ہم ویرتھ ہی آئے ویرتھ ہی یہ جیون گوا دیا لیکن اگر آپ نے اس کا لاب لے لیا لاب کیا ہے سامساری اقلاب نہیں کہ دن سمپتہ اکٹھی کر لی سکسوید آؤں کی چیزیں اکٹھی کر لی یا کہیں دور تک آپ دیکھو کہ کوئی فیمس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہمارے سے بہت زیادہ کروڑوں لوگ فیمس ہونا آپ دیکھو ہیرو کو دیکھو ہیروینوں کو دیکھو اور بھی بین مین پرکار کے لوگوں کو دیکھو لیکن کیا ان کا کلہن ہو گیا کیا پرماتمہ کی پرابتی ہو گئی جانے کے بعد کیا کریں گے وہ کیونکہ جب آج ہی سادنا نہیں ہو پائے گی اسی شریر میں سادنا نہیں ہوگی اگر پرابتی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا آپ سادنا کر کے جاؤ گے سمادی میں جاؤ گے مرضی سے شریر کا تیا کر کے جاؤ گے کوئی یمراز آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور وہ لوگ دیکھو کیا حالت ہوگی کیونکہ کرم کے عدین ہے سب کچھ کرم کا سارا کھیل ہے جب ہمارے کرم اتنے مجبوط ہوں گے راستہ کوئی روکنے والا نہیں ہے کیا آپ کا کوئی رمارک روک دے کہ یہ سوچ لو کہ کوئی ہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائیں پرماتما ہے یا نہیں ہے یہ تو سوال ہی نہیں رہا کیونکہ وہ آپ سب کے اندر ویراج مان ہے کوئی باہر کھوزنے نہیں جانا ہے کوئی برکس پرکرتی اور پوزنے پاتھ کرنے نہیں جانا کوئی پوز تک پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کیونکہ فرق جس سے پڑھتا ہے وہ آپ کا سمرن ہے وہ آپ کا دھیان ہے وہ آپ کی سمہادی ہے اگر آپ اس طرف نہیں جا پائے اگر آپ اس کے اوپر سے میں نہیں دے پائے اگر آپ نے اس کو نہیں پراکتیا اس شریر میں تو اس شریر سے کوئی چھوڑ کر جانے کے بعد آپ یہ امید مت رکھئے کہ وہاں جا کر کے ہم سکھی ہوں گے خوش حال ہوں گے جیون مقت ہوں گے پرماتما ملے گا یہ تو آپ دماغ سے اپنے نکال دیجئے کیونکہ اگر ہمیں وہ چاہیے تو ہمیں پھر اسی پرکار کا کام کرنا پڑے گا اسی پرکار کی تیاری کرنی پڑے گی اسی پرکار سے سوچنا پڑے گا اسی پرکار سے چلنا پڑے گا اسی پرکار کی تیاری چاہیے گی اور اسی پرکار کی سادھنا چاہیے گی پھر آپ کو پوچنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ نے یہ کر لیا اسی جنم میں چاہے آپ ایک ورس میں کر لو چاہے آپ سو ورس میں کر لو چاہے ایک پل میں کر لو چاہے انیکو جنموں میں کر لو جب تک یہ کاریاں نہیں ہوگا آپ کا اس سنسار سے اس مرتل لوگ سے پیچھا نہیں چھتے گا آپ کتنا بھی کوشش کریں کہ ہاں ہم تو پار ہو جائیں گے اتنا آسان نہیں ہے جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا ہم سریر الگ ہیں آتما الگ ہیں ہمیں پھر یہ سوچنا ہے کہ ہم سریر ہیں یا آتما ہیں یہ وچار کس کے ہے سریر کے ہیں آتما کے آتما میں کوئی وچار ہوتا نہیں پھر اگر سریر کے اندر وچار ہے تو پھر سریر جلا دیا گیا ہے بولنا چاہیے اس کو وہ کیوں نہیں بول رہا نہیں سریر کے اندر وچار ہے نہیں آتما کے اندر وچار ہے پھر یہ وچار کہاں سے آئے یہ وچار ان دونوں کے تال میل سے آئے جب ان کا تال میل ہوا یوگ ہوا جڑاؤ ہوا جس پرکار سے اس تری پروس کے جڑاؤ کے بنا بچے پیدا نہیں ہوتے اسی پرکار سے پرکرتی اور پروس کی بنا ان کے جڑاؤ کے بنا سریروں کی رچنائیں نہیں ہوتے اگر ہم ان کو الگ الگ توڑ دیں گے سمجھنے لگیں گے الگ الگ کر کے جاننے لگیں گے کہ شریر کیا تتہو ہے آتما کیا تتہو ہے جب ہم ان چیزوں کو تتہو سے جان جائیں گے سب کے سب پانچ پچیس کو تتہو سے جان جائیں گے تو پھر اور کسی گیان کی جادہ ہو سکتا نہیں رہی گے ہمیں گیان ہو جائے گا تتہو کا کہ یہ کیسا تتہو ہے کیسے کھیل ہے جب یہ ساتم تتہو کا گیان ہوگا پھر آپ کے ویچار سوچ اندر کا بھے مایا جڑ چیتن کی جو گرنتی پڑ گئی ہے یہ یہ ٹوٹ جائے گا یہ مچھم جو کی آتما کے اوپر بھی کرموں کا اثر ہوتا ہے یہ بھرم ہے تو اس سے لوگوں دوبارہ پھیلائے ہیں چیتن کی جو گرہ گرگ چیتن کی جائے گیا چیتن کی جو گرورت جلی موسیقی